بیدان کے ہر جا کے دو حرف از یک جنس بہمائن درو بیقے اکسے طریق تخفیف کنن بیدان کے جان لے توکے ہر جا کے ہر وہ جگہ کے دو حرف از یک جنس بہمائن ہر وہ جگہ کے دو حرف ایک ہی جنس کے اکٹھے آ جائیں درو ان کے اندر بیقے اکسے طریق تین طریقوں میں سے ایک طریقے سے تخفیف کنن تخفیف کرتے ہیں بھئی یہاں سے بڑی قیمتی بات وطل آ رہے ہیں بھئی کہ جہاں ابھی دو حرف ایک جنس کے اکٹھے آ جائیں تو وہاں تخفیف صرف ادغام سے ہی نہیں کرتے بھئی ابھی تک تو آپ نے پڑھا تھا ان میں ادغام کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں ان میں تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے کیا کرتے ہیں تخفیف کرتے ہیں با ادغام بھئی ایک ادغام کے ساتھ چنانچہ گفتہ شود چنانچہ بتلا دیا گیا بھئی کہہ دیا گیا ہے یعنی ادغام کے بارے میں بتلا دیا گیا بات ہو گئی یہ پہلا طریقہ تھا دو حرف ایک جنس کے آئے ہیں تو ان میں تخفیف صرف پہلا طریقہ کیا ہے بعض جگہ ادغام کرتے ہیں وَبَحَذْف اور دوسرا طریقہ ہے حضف کے ساتھ یعنی ایک کو ان میں سے حضف کر لیتے ہیں گرا دیتے ہیں وَإِبَرْدُوْنَعَسْتُ اور یہ حضف جو ہے دو قسم پر ہے سِمَعی ایک سِمَعی ہے سِمَعی سِمَع سے ہے سننے یعنی سن سمع پر موقوق ہے عربوں سے ہم نے اس طرح سنا ہے کوئی قانون اور زابدہ نہیں اس کا بھئی کچھ قیاسی ہیں جہاں حضف کرتے ہیں یعنی بقاعدہ قانون ہے اور اس قانون کے تا جو بھی ایسی جگہ ہے آپ بھی کیا کر سکتے ہیں حضف کر سکتے ہیں لیکن کچھ جگہیں سِمَعی ہیں جس میں کوئی قانون نہیں جو کسی قانون کے تحت نہیں آتی ان کو سِمَعی کہا جاتا ہے عربوں سے ہم نے اس طرح سنا ہے وہ دو حرف ایک جنس کیا ہے ایک جگہ پر انہوں نے کیا کیا ہے ایک کو حضف کر دیا ہوا ہے قانون کوئی نہیں آپ نہیں کر سکتے اس طرح بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی تو کہتے ہیں دوسرا طریقہ ہے بحض حضف کے ساتھ وہیں ایبر دو ناؤس اور یہ دو قسم پر ہے سیماعی ایک تو سیماعی ہے چنانچہ ذلتو یا ذلتو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں بھئی کہ دراصل ولیلتو بودھ بھئی ولیلتو آپ کی کتابوں میں کیا ہے بھئی وللتو نہیں بھئی ولیلتو ولیلتو تو دیکھئے ذلتو تھا اصل میں یہ بھئی یا ذلتو اصل میں کیا تھا ولیلتو تھا دو لام آئے دو حرف آئے ایک ہی جنس کے اس میں ایک کو حضف کر لیا گیا ایک لام کو پھر اختلاف ہے پہلے لام کو حضف کیا گیا یا دوسرے لام کو حضف کیا گیا تو ایک لام کو حضف کر لیا بھئی پھر لام کو حضف کیا حرکت نقل کیے بغیر ہی مثلا پہلے لام کو حضف کیا اس کی حرکت ما قبل کو نہیں دی تو کیا ہو گیا ذلتو وہاں پر فتحہ تھا اب بھی فتحہ ہی رہے گا یا پھر لام کی حرکت ما قبل کو نقل کی اور اس کو حضف کر دیا گیا تو کیا ہو گیا ذلتو اس لئے میں نے کہا ذلتو بھی صحیح اور ذلتو بھی صحیح بھئی تو یہ دراصل ذلیلتو ثبوت بھئی ذلیلتو تھا تو یہ حضف کی پہلی نوعی سماعی وقیاسی اور دوسری قسم کیا ہے حضف کی سیاسی ہے مانین دے تتنزلو تنزلو کی طرح کہ دراصل تتنزلو بھوز کہ اصل میں یہ کیا تھا ذلتنزلو تھا بھئی دوتا آئیں اور آپ نے قانون پڑھا ہے کہ باب تفاعل تفاعل وغیرہ کے اندر بھئی دوتا مفتوح بھئی دونوں پر فتحہ ہو معلومہ مجھول میں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں تو ایک تا مرفوع ہو جائے گی تو دونوں تا مفتوح ہوں تو ایک تا کو حضف کرنا جائز تو یہ قیاسی ہے بھئی چنانچہ آپ بھی کیا کر سکتے ہیں باب تفاعل کے اندر دو تائی کٹھی ہوں تو آپ بھی ایک تا کو حضف کر سکتے ہیں یہ بقاعدہ قانون کے مطابق ہے تو دوسری قسم کہتے ہیں قیاسی ہے اور پھر اس میں بھی یاد رکھی اختلاف ہے بات کہتے ہیں پہلی تا کو حضف کریں گے بات کہتے ہیں دوسری تا کو حضف کریں گے یہ تو دو طریقے ہوئے بھئی دو حرف ایک جنس کی آئے تو ان میں تخفیص کے کتنے طریقے ذکر کیے تین تین میں سے پہلا کیا ہے ان میں ادغام کرتے ہیں دوسرا طریقہ کیا ہے حضف کرتے ہیں تیسا طریقہ ہے ابدال کا ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا جاتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل یہ نہیں یہ نہیں ہے کہ اب جہاں بھی دو حرف آئیں بھئی آپ نے قانون پڑھا تھا آپ ان میں کیا کریں ہمیشہ ادغام ہی کریں بلکہ کبھی کیا کرتے ہیں حضف بھی کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں ابدال بھی کرتے ہیں اور تیسا طریقہ عبدال کا ہے اور یہ بھی دو قسم پر ہے سیماعی ایک تو سیماعی ہے یعنی کوئی قانونی عربوں سے ہم نے سنا ہے چنانچہ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسْسَاحَا دَسْسَاحَا آیا مَالَانَ عیسائیت کے اندر کہ در اصل دَسْسَاحَا بُوت اصل میں کیا تھا دَسْسَاحَا تھا دو سین آگئے مَالَانَ متحرک اب ثانی سین کو کس سے بدل دیا گیا علف سے بدل دیا گیا سورہ سمجھ میں آئی پہلے یع سے بدلا گیا اور پھر علف سے بدل دیا گیا تو دَسْسَاحَا ہوا یہ پہلی قسم تھی عبدال کی کے سیماعی ہے وَقِعَاسِ اور عبدال کی دوسری قسم کیا ہے قِعَاسِ ہے چنانچہ درمانندِ شیراز تنانچہ شیراز جیسے لفظوں کے اندر کہ دراصل شیر رازن بود اصل میں کیا تھا شیر رازن یہ شیرازن میں پہلی یع ہے یہ بھی دراصل را تھی تو دو حر ایک گنس کی آئے مَالَانَا شیر راز دو را آئیں تو اس میں کونسا تقریب کا طریقہ کونسا طریقہ لگایا گیا عبدال کے را کو یع سے بدل دیا گیا تو شیرازن ہوا وَدِیْمَاتٌ کہ دراصل دیم مَاتٌ بود اور دیمات کے اصل میں کیا تھا دیم مَات دو میمائے دو حرف ایک جنس کیا ہے تو اول کو یع سے بدل دیا گیا وَدِیْوَانُن کہ دراصل دیو وَانٌ بود بھئی دیوان کے اصل میں کیا تھا دیو وَانٌ تھا بھئی تو اول کو کس سے بدل دیا گیا یع سے بدل دیا گیا دیوان وَدِرْمَانِنْ دِیْتَقْوَا کہ دراصل تاقوابو بود اور تقوا جیسے لفظوں کے اندر کے اصل میں تاقوابو تھا ادغام نہ کردن ان میں ادغام نہیں کیا لِأَنَّ الْإِبْدَالَ مُقَدَّمُنْ عَلَيْ الْإِدْغَامُ کیونکہ ابدال کیا ہے ادغام پر مقدم ہے آپ نے ذابطہ پڑھا تھا بھئی گزشتہ سبق میں بھی کہ ابدال ادغام پر مقدم ہے تو تقوابو ایک طرف دو وَاو آئے ہیں کیا ہونا چاہیے ادغام بھئی اور دوسری طرف وَاو متحرک ہے آخر والا ما قبل اس کے فتحہ ہے وہ تقاضہ کر رہا ہے اس کو کس سے بدلنا چاہیے علیف سے بدلنا چاہیے تو دو قانون تکرائے مالانا ایک قانون ہے ابدال والا ایک قانون ہے ادغام والا تو کون سا قانون مقدم ہے ابدال مقدم ہے علینا ادغام پر ابدال کریں گے ادغام نہیں کریں تو ابدال کیا تو اس کے بعد پھر ادغام ہوئی نہیں سکتا کیونکہ وہ کو ہم نے علیف سے بدل دیا وَا يَمُدُّو کے دراصل يَمْدُودُو بُوت اور يَمُدُّو کے اصل میں کیا تھا مَدَّا يَمُدُو يَمُدُو يَنْصُورُ يَمْدُودُ يَنْصُورُ سمجھ میں آیا بھئی وزن نکالنے کا طریقہ کہ دراصل يَمْدُودُ بُوت اصل میں يَمْدُودُ تھا حرکت دال اول را نقل کردا بما قبل دادن پہلے دال کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دی پس دال را در دال ادغام در دال دوم ادغام کردن پس دال کا دوسرے دال کے اندر ادغام کر دیا يَمُدُّو شُد کیا ہوا يَمُدُّو ہو گیا تو اصل میں يَمْدُودُ تھا بھئی قانون اب اسے متعلقہ قانون ذکر کر رہے ہیں بھئی کہتے ہیں ہر جا کے دو حرف متحرک از یک جنس بہا ماین ہر وہ جگہ کے جہاں پر دو حرف متحرک ایک ہی جنس کے اکٹھے آ جائیں کیا آ جائیں اکٹھے آ جائیں اور دونوں متحرک ہوں يَمْدُودُ دیکھو دونوں دال کیا تھے متحرک تھے دونوں دال متحرک تھے تو دو حرف ایک جنس کے متحرک اکٹھے آ جائیں یا مانا دو قریب المخرج اکٹھے متحرک آ جائیں اس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا بھئی لیکن آپ یاد رکھنا بھئی قریب المخرج آئیں تو متحرک تو ان کا بھی یہی حکم ہے کیوں نہیں ذکر کیا مصنف نے بھئی کیونکہ ماقبل میں ایک جگہ ذکر کر چکے تھے گزشتہ قانون کے اندر کیایا تھا مضاف کی گردان کے اندر پہلا قانون ہی یہ ذکر کیا تھا کہ دو حرف متحرک ایک جنس کے اکٹھے آ جائیں اور نیز اسی میں ایک صورت یہ بھی ذکر کی تھی کہ یا دونوں کیا ہو قریب المخرج ہو دونوں کا مخرج کیا ہو قریب قریب تو وہاں بات ذکر کر دی تھی اس کے یہاں ذکر نہیں کی تو دو حرف متحرک جہاں بھی اکٹھے آ جائیں یا دو قریب المخرج اکٹھے آ جائیں اور ما قبل عیشان ساکن بود اور ان کا ما قبل کیا ہو ساکن یم دو دو دونوں دال متحرک ہیں لیکن ان کا ما قبل میم کیا ہے ساکن ہے تو کہتے ہیں حرکت حرف اول بما قبل باید داد تو پہلے حرف کی حرکت جو ہے وہ ما قبل کو دینی چاہیے چنانچہ یا مد دو پہلے دال کی حرکت ما قبل ساکن کو دے کر اس دال کا دال میں ادغام کیا تو یا مد دو ہوا چنانچہ یا مد دو یا ظلو کہ دراصل یا مد دو و یا ظللو بود بھئی کہ اصل میں کیا تھے یا مد دو اور یا ظللو تھے تو یا ظلو اصل میں یا ظللو تھا بھئی تو دو لا متحرکہ ہے اور ان سے ما قبل زوا ساکن کی تو لا میں اول کی حرکت یعنی فتحہ کس کو دے دیا خواہ کو دے دیا ما قبل کو دیا بھئی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ حرکت حرف اول راب ما قبل دادن پہلے حرف کی حرکت جو ہے وہ ما قبل کو دے دیں گے وعین کلمہ رادر لام ادغام کردن اور عین کلمہ کا لام کے اندر ادغام کر دیا یا مد دو و یا ظلو شد بھئی یا مد دو اور یا ظلو ہو گئے مد دو دراصل ام دو دبود بھئی امر آگیا مولانا مضاعف کا آپ نے پڑا تھا مد د مد د مد د ام د د کتنی وجہیں جائز تھیں جا اب وہ وجہیں ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں مد د دراصل ام د د بود بھئی مد د اصل میں کیا تھا ام د د انصر وزن پر اصل میں تھا اصل سیغہ ام د د ہے یہاں پر انصر وزن پر پھر کیا کیا گیا حرکت دال اول راب ماں قبل دادن پہلے دال پر کیا ہے زمہ وہ ماں قبل میم کو دے دیا سورہ سمجھ میں آگئی تو میم ہوا متحرک میم کیا ہوا اب حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی شروع کا حمزہ وصل گرا دیا کیونکہ حمزہ وصل لائے ہی کس لیے تھے کیونکہ افتداب ساکن کلام عرب میں محال ہے ممکن نہیں ہے افتداب ساکن نہیں ہو سکتی کلام عرب میں اگر حمزہ نہ لاتے ام د د حمزہ کو ہٹائے بغیر پڑھ دکھاؤ بھئی کلام نہیں پڑھ سکتے میم ساکن سمجھ میں آئی بات بھئی تو کلام عرب میں افتداب ساکن محال ہے بھئی لہذا مجبوری کی وجہ سے پھر شروع میں کیا لائے تھے حمزہ وصل لائے تھے اب جب میم متحرک ہو گیا تو حمزہ وصل کی ضرورت نہیں تو کہتے ہیں پھر دال کی حرکت ما قبل کو دیکھ کر حمزہ را حضب کر دن حمزہ کو حضب کر دیا لِعَدَمِ لِحْتِيَاجِ اِلَيْهَا آپ کی کتابوں میں کیا ہے بھئی بِعَدَمِ نہیں بھئی کی کتابت کی غلطی ہے لِعَدَمِ لِحْتِيَاجِ اِلَيْهَا بوجہ اس کی ضرورت نہ ہونے کی بھئی حمزہ وصل کی اب ضرورت رہی جب میم متحرک ہوا اب اس کی ضرورت نہ رہی یہ معنی تھی لِعَدَمِ لِحْتِيَاجِ اِلَيْهَا اس کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو گرا دیا گیا وَلْاَمْ كَلِمَ رَا حرکت اچھا کیا ہوا مُد دونوں دال ساکین ہے مالانا تو لام کلیم وَلْامْ کلیم رَا حرکت زم مادادن لام کلیم کو کونسی حرکت دے دی زم کی یعنی آخری دال کو کونسی حرکت دی زم کی بعد اُو ادغام کر دن کیا کر دیا ادغام کر دیا مُد دو شد کیا ہوا مُد دو ہوا دیکھا آج آپ کو تفصیل پتہ لگ گئی مُد دو کیسے بنا ہے اُمد دو سے اور یہ جو انہوں نے کہا ابتداب ساکن محال ہے درست نہیں کلام عرب میں یہ صرف کلام عرب میں ہے اور کلام کے اندر ابتداب ساکن درست ہے بھئی غیر عرب میں اتداب ساکن وہ سب دی ہاں کیسے بھئی سکول بھئی سکول سین کاف و علام سکول سین پر کیا ہے پتہ نہیں ہے سکول تو میں نہیں کہہ رہا سکول میں کہہ رہا ہوں سکول سین کیا ہے ساکن ہے سمجھ میں آیا سین کو کس طرح پڑھتے آپ ساکن پڑھتے نہ اس پر فتح ہے نہ نصب ہے اور نہ جار ہے سور سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ صرف کلام عرب میں ہے اقتداب ساکن نہیں ہو سکتی باقی کلام میں باقی زبان میں ہو سکتی ہے یہ سکول کی تو میں نے ایک مثال ذکر کر دی بہت سی مثال ایسی بن جاتی ہے اس وقت ذہن میں یہ ایک تھی ورنہ بہت مثال بن جاتی ہیں آپ خود غور کریں خصوصا انگریزی میں تو بہت ہی لفظ آ جائیں گے نہ اس پر فتحہ ہے نہ کترہ نہ زمہ ہے سکول میں دیکھو سین پر نہ نہ پتحہ نہ نہ زمہ فتحہ ہوتا پھر تو سکول لیکن یہ سکول تو نہیں سکول سمجھ میں آگئی بات تو مد ہوا مولانا قانون اس اعلال کا قانون مصنف کا طریقہ ہے پہلے ایک سیغے کا اعلال ذکر کرتے ہیں اور پھر اس سے متعلق قانون اعلال کا ایک معنی میں نے بیان کیا تھا اعلال کسے کہتے ہیں حرف علت میں کوئی تبدیلی کی جائے وہ کیا کہلاتا ہے اعلال لیکن یہ کبھی متلق عام تبدیلی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہاں تبدیلی کے معنی میں ہی ہے جس معنی میں تبدیلی کے معنی میں اس تبدیلی کا قانون یہ جو ہم نے امد سے مددو بنایا اس کا قانون کیا ہے کہہ رہے ہیں تبدیلی کا اس اعلال کا قانون یہ تو یاد رکھے نا اعلال کبھی وہ حرف علت میں تبدیلی کے لئے خاص طور پر استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھار مطلق جو بھی تبدیلی کی جائے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں اعلال کہتے ہیں علم سرف میں قانون اس اعلال کا قانون یہ ہے ہر جا کے دو حرف ساکن بہا ماین ہر وہ جگہ جہاں پر دو حرف ساکن اکٹھے آ جائیں بھئی اوم دو دال کی حرکت میم کو نقل کی تھی تو دونوں دال کیا ہو گئے تھے ساکن تو دو حرف ساکن اکٹھے آ گئے تو کہتے ہیں ہر وہ جگہ دو حرف ساکن اکٹھے آ جائیں بھئی غیر حد خود بھئی یعنی على غیر حد اپنی حد کی غیر پر یعنی اپنی حد سے زائد ان میں سکل آ رہا ہے تو على غیر حد اور اول عیشہ مدہ نہ باشد اور ان میں سے پہلا مدہ بھی نہ ہو تو دو دال ساکن آئے ان میں سے کوئی بھی حرف مدہ نہیں پہلا ان میں حرف مدہ نہیں تو کہتے ہیں آخر حرف رہا حرکت باید دا تو آخری حرف کو حرکت دینی چاہیے آخری حرف کو کیا دینی چاہیے تو دو دال کٹھے تھے تو دوسرے دال کو حرکت دینی چاہیے اب کون سی حرکت دیں زمہ فتحہ کسرہ کون سی دیں گے وہ بتلانے لگے ہیں کہتے ہیں والأصل فیه الکسر اصل اس کے اندر کسرہ ہے کون سی حرکت دینی چاہیے کسرے کی حرکت دینی چاہیے کسرے کی بھئی تو کہتے ہیں اصل اس کے اندر کسرہ ہے وغیر بیعار اور جیسے کہ زمہ آئے گا وعب جمہ کے اندر اصل تو ہے کسرہ لیکن وعب جمہ کے اندر کیسے آ جائے گا زمہ آئے گا یہ مجھول کا صغہ ہے ملانا دیکھو یہاں نون سقیلہ ساتھ مل گیا اور وہ کو کون سی حرکت دی گئی زمہ کی حرکت دی گئی وَالْفَتْحُ اور اسی طرح فتح کا زمی وَالْفَتْحِ وَالْفَتْحِ فِي الْفْلَام مِيم مَاللَّهُ بھئی مِيم لفظ مِيم ادا کریں یہ دوسرا مِيم ساکن ہے اس آخر کو فتحہ دے دو اور پھر لفظ اللہ کے ساتھ ملا کر پڑو الْفْلَام مِيم مَاللَّهُ سورة سمجھ میں آگئی لَام مِيم مَاللَّهُ اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی تو یہاں فتحہ پڑھیں گے بھئی اصل تو کسرہ ہی ہے ماں قبل میں عارض کیا تھا کہ وہ وعبِ جمع تھا اور وعبِ جمع میں کیا پڑھتے ہیں زمع اس کے مناسب ہے بھئی لہذا وہاں زمع پڑھتے ہیں اور یہاں فتحہ پڑھا اس لیے مولانا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ لفظ اللہ جو ہے اس میں تفصیم ہونی چاہئے پر پڑھا جائے پر بھئی اور پر پڑھا جاتا ہے لفظ اللہ جب اس سے ماں قبل زمع ہو یا فتحہ ہو جیسے دیکھئے عبداللہ عبداللہ مو پورا بھر جاتا ہے مولانا لفظ اللہ کی ادائیگی کرتے ہوئے پر مو پیسہ عبداللہ صورت سمجھ میں آگئی فتحہ میں بھی اسی طرح ہوگا عبداللہ مو پور پڑھیں گے کریں گے لفظ اللہ کیا ادائیگی کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زمع ہو یا فتحہ ہو تو کیسے پڑھنا چاہئے پور تفصیم کے ساتھ اچھا اور کسرا ہو تو پھر تفصیم کے بغیر بللہ بللہ اب دیکھو تفصیم نہیں پرک سمجھ نہیں آیا بھئی تو یہاں پر فتحہ پڑھیں گے تاکہ لفظ اللہ کے اندر تفصیم رہے باقی بھئی سمجھ میں آیا اس وجہ سے یہاں علف لام میم اللہ برہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کہ اصل تو کسرا ہے لیکن کسی عارض کی وجہ سے زمع بھی آسکتا ہے اور فتحہ بھی آسکتا ہے وَجَازَلْ أَوْجُهُ سَلَاثَةُ فِي نَحْوِ مُدِّن اور مُدِّن جیسے لفظوں کے اندر محلانا لفظ مُدِّ مُراد لے لیں اس کے اندر تین وجہیں پڑھنا جائز ہیں بھئی فِي نَحْوِ مُدِّ یا مُدَّا یا مُدِّو تینوں طرح یہاں پڑھ سکتے ہیں اس جیسے لفظوں کے اندر تینوں اعراب پڑھنا جائز ہیں محلانا مُدِّ مُدِّ مُدَّا بات کیا چل رہی تھی یہ دو حرف ایک جنس کے ساتھ ہی نائے اکٹھے ہوں تو پھر کیا کرتے ہیں ثانی کو حرکت دیتے ہیں اور حرکت کونسی اصل ہے کسرا لیکن کسی عارش کی وجہ سے فتحہ بھی دیا جا سکتا ہے اور زمہ بھی مُدِّ کسرا بھی پڑھ سکتے ہو کیونکہ کسرا اصل ہے اس کے اندر مُدَّا دالبی پر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہو کیونکہ فتحہ اخفل حرکات ہے سب سے خفیف اور ہلکی حرکت جس کو ادا کرنا سب سے آسان ہے لہٰذا فتحہ بھی پڑھ سکتے ہو مُدَّا اور مُدِّ زمہ بھی پڑھ سکتے ہیں ماقبل کے اتباع کرتے ہوئے ماقبل میں مین پہ چونکہ زمہ ہے اس لئے دال پر بھی کیا پڑھ دیا زمہ سورہ سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَجَازَ الْأَوْجُهُ سَلَاَسَتُ فِي نَحْوِ مُدُو اور مُدُو جیسے لفظوں کے اندر تینوں وجہ پڑھنا جائز ہیں الْقَسْرُ قَسْرَ بھی جائز لِأَنَّهَ الْأَسْلُ کیونکہ قَسْرَ اَسْلَ ہے وَالْفَتْحُو اور فتحہ بھی پڑھنا جائز ہے لِخِف فتحہ بَوَجَ فتحہ کے خفیف ہونے کے وَالْزَمُ وَالْزَمَّ بھی جائز ہے لِلِتْبَاعِ اتباع پڑھنے اتباع پڑھنے اتباع پڑھنے تو بابی افعال اتباع پڑھنے تو بابی افتعال مانعہ کیا وَالْزَمُ وَالْزَمَّ بھی پڑھ سکتے ہیں لِلِتْبَاعِ بَوَجَ تابع کرتے ہوئے کس کے تابع کیا بھئی ماقبل کے تابع ماقبل میں زمہ تھا اس لی اس پر بھی زمہ پڑھا معلوم ہو جن میں ماقبل میں زمہ ہوگا وہاں یہ زمہ آخر میں بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں ماقبل میں زمہ نہیں وہاں ماقبل میں ڈال پر زمہ اس لیے اخمار را اخمار ری اخمار ری یہاں آپ نے زمہ نہیں پڑھا تھا کیونکہ ماقبل میں زمہ نہیں تھا اور کیا مثال تھی اس کی اخمار را ایک تو اخمار را اخمار ری اخمار ری دیکھو اخمار رو نہیں تھا کیونکہ ماقبل میں زمہ نہیں یہاں بھی زمہ نہیں تھا کیوں کیونکہ ماہ قبل میں زمہ نہیں مدد ایسے لفظ جن کے اندر ماہ قبل کے اندر زمہ ہے وہاں زمہ بھی پڑھ سکتے ہیں مگر یہ کہ اس کے سیغے کے ساتھ غائب اور غائبہ کے زمیر مل جائے پہلی صورت کے اندر زمہ پڑھیں گے یعنی پہلی صورت کیا ہے جب غائب کی زمیر مذکر کی زمیر ملے کیسے پڑھیں گے مدہو پڑھنا افسح ہے مولانا اکثر ہے مدہو مدہی اب نہیں دال پر پتحہ اور کسرہ افسح نہیں ہے اکثر نہیں ہے افسح اور اکثر کیا ہے جب مذکر غائب کی زمیر واحد کی ملے تو پھر اس پر زمہ پڑھتے ہیں مدہو والفتح کے ثانی اور فتحہ اس کے اندر ہے ثانی کے اندر کون ثانی کیا جب مونس غائبہ کی زمیر ساتھ ملے نحو مدہا اب مدہا مدہا یہ پڑھنا افسح نہیں ہے بلکہ افسح اور اکثر کیا ہے فتحہ ہے علی الاکثری اکثر استعمالات پر وَلَيْسَ حَادَ یہاں بات سمجھ میں آگے سب کو وَلَيْسَ حَادَ إِلَّا عَلَى وَجْهُمْ وَاحِدٍ اور یہ نہیں ہے مگر ایک ہی وجہ پر یعنی یہ مذکر غائب کے اندر حاضر کے لئے کسی طرح بشارہ ہے مذکر غائب یہ مذکر غائب میں نہیں ہیں افسح اور افسح نہیں ہیں اِلَّا عَلَى وَجْهِمْ وَاحِدٍ مذکر ایک ہی طریقے پر اور وہ زمہ ہے ابھی بات بیان دی کیا ہوئی زمہ ہی ہے یہی ایک افسح و افسر وجہ ہے اس کے اندر بھئی وَجَاءَ مُدِّهِ بِالْكَسْرِ غائب کی ضمیر کے ساتھ دال کا کسرہ بھی آیا ہے مُدِّهِ بِالْكَسْرِ کس کے ساتھ کسرہ کے ساتھ عَلَى الْقَلِيلِ لیکن قلیل طریقے پر بڑا قلیل ہوا ہے عرب میں اب مولانا کچھ تو قوانین ادغام بیان کر دی ہے مصنف نے اب بحث کو سمیٹ رہے ہیں بھئی بتلائیں گے آگے کہ بھئی ادغام کے قوانین بہت زیادہ ہیں اتنی مختصر کتاب میں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا اور یہ تو مبتدی طلبہ کے لیے اپتدائی کتاب ہے تو یہاں بسارہ کچھ تو بیان نہیں ہو سکتا موٹی موٹی چند باتیں ذکر کر دیں باقی تفصیلات اگلی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں بیدان کے احکام ادغام بیسیار اند جان لے تو کہ ادغام کے احکام بہت سارے ہیں اگر مفصل یاد کردہ شود اگر ان کو مفصل یاد کیا جائے یعنی ذکر کیا جائے تو این مختصر احتمال نہ توانت کردہ نہیں رکھتا بای ان کی طاقت نہیں رکھتا بنا بری پرو گزاشتا شد اسی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا تر کر دیا گیا بای چلیے بات مولانا حدا ہوا المرام واللہ علم بحقیقت القلام